موسیقی گریبوں کی جیب کٹ کر کے امیروں کی سجوری بھر رہے ہیں جب شروع میں چناؤ ہوا تو یہ بہت دور ٹو دور کیمپین کر رہے تھے ان کے نیتا دور ٹو دور کیمپین کر رہے تھے اور کچھ لوگ تو تھوک لیا کر کے پرچہ بانٹ رہے تھے اور اب جنتا کا آکروز دیکھ کر کے دور سے پرچہ کر رہے ہیں دور دور سے جب سے جنتا کا آکروز دیکھ لیا انہوں نے ان کا دور ٹو دور کیمپین بند ہو گیا ہے اب دور دور سے کیمپین کر رہے ہیں دور دور سے پرچہ کر رہے ہیں اور یہ جب گھروں میں گئے تو انہیں لالوالا سلنڈر دکھا دیا گیا کہ بتاؤ سلنڈر پہلے کتنا مہنگا تھا اور آج کتنا مہنگا ہو گیا ہے اسی دن سے ان کا دور ٹو دور کیمپین بند ہو گیا ہے اس لئے ساسیوں لکھیمپور کے لوگ بہت لڑے ہیں اور لکھیمپور کے لوگ اس بار مجھے لگتا ہے من منا چکے ہیں اب لگتا ہے سائیکل کے علاوہ کچھ نہیں چلنے والا یہاں پر بتاؤ بی جے پی کو ساپ کرو گے کے نہیں کرو گے ہمارے منچ پر تیجندر برگ بھی ہیں اور ان کے بہت سارے سائے کی ساتھی بھی آئے ہوں گے ایسا یہ گھٹنا شاید ہی دیش میں کہیں ہوئی ہو اور دنیا کا اتحاس اٹھا کر کے دیکھ لیں کہیں بھی انجد آتا کے ساتھ ایسا بیوہار نہیں ہوا ہوگا بتاؤ کہیں بھی منتری پتر میں جیب سے کسانوں کو کچھلا ہے کیا یہ لکھیمپور میں گھٹنا تیجندر برگ ہیں جو ساندولن میں تھے ان کے کئی ساتھی آئے ہوں گے وہ اندولن میں تھے ان کا سانتی پور دھن سے اندولن چلنا تھا لیکن جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے کہ جہاں پر جیب سے کسانوں کو کچھل دیا گیا ہو کسانوں کی جان چلی گئی یہ آزاد بھارت میں جلیاں والا بات کو یاد دلا رہی ہے گھٹنا اس بار کسان انہیں ماف کرنے والا نہیں ہے اس بار کسان انہیں ماف نہیں کرے گا بتاؤ کسان بھائیوں ماف تو نہیں کرو گے اور جو انہوں نے پاپ کیا ہے اس کی سجا بھی جنتہ ہی دے گی جمانت مل گئی ہے یہ لوگ جو جمانت لے لئے ہیں جمانت مل گئی جنہیں لیکن ابھی جنتہ کی عدالت میں نے جمانت نہیں ملی ہے ہم اپنے کسان بھائیوں کو کہہ کے جا رہے ہیں گھنے کا بھٹان کے لئے آپ کو پندرے دن کا انتظام کیا جائے گا پندرے دن سے زیادہ آپ کو انتظام نہیں کرنا پڑے گا اور یہ بھی کہہ رہا کے جا رہا ہوں کہ آپ کو گھننے کے بھٹان کے لئے دھڑنے پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا ہم بجٹ سے الگ سے فامس کورپس فنڈ بنا رہے ہیں اور فامس کورپس فنڈ اس لئے بنا رہے ہیں بجٹ سے کہ ہمارے کسانوں کا سمیں پر گھننے کا بھٹان ہو جائے اس پیسے سے کسانوں کو مدد کرنے کا کام ہوگا اس لئے آپ سب سے ہم اپین کرنے آئے ہیں اور سیوگ مانگنے آئے ہیں یہ لکھیمپور بہت ہی ہمارا پرانا چھے سے لکھیمپور اور یہاں کے لوگوں نے سرکار دنوائی دی پچھلی بار بڑی سنکھیاں میں لوگ جتا دیئے تھے اس بار تو ہم نے اپنا سمیگر بھی ٹھیک کیا ہے ہر ایک کو جھوڑ لیا ہے سماجبادی پارٹی سے ہم نے کئی دل جو چھتری ہیں انہیں کو جھوڑ لیا اگر ہمیں جھوڑ نہ پڑا ہونٹکار دانوائی جی کی پارٹی تو انہیں بھی جھوڑ لیا سنجا چوہاں نے ان کی بھی پارٹی کو جھوڑ لیا جین چودی جی کو جھوڑ لیا اب تو پولٹیکل جسٹس پارٹی بھی ہمارا سہیو کا سمجھل کر رہی ہے یہ پینثر پارٹی بھی ہمارا سہیو کر رہی ہے اور بڑی سنکھیاں میں سکھوائی بھی اس بار سماجبادی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے کسوائی بھی بھی سماجبادی پارٹی چھوڑ کر کے آگئے اس بار بیٹا سنگھ چوہان بھی آپ کے ساتھ آگئے سوامی پرساد مہدرہ جی آپ کے ساتھ آگئے اور اپنا دل بھی آگئے آپ کے ساتھ کمیرہ والا تو بتاؤ اتنا سب کو جھوڑ لیا اسی لئے جھوڑ لیا ہے کیونکہ سماجبادی پارٹی سب کو اسٹھان بھی دے گی اور سب کو اسٹھان بھی دے گی کسان بھائیوں کبھی ایسا سوچا تھا کہ ہمیں کھیتوں پر تار لگانے پڑ جائیں گے لگے تار کسان بچارہ رات پر جگہ رہتا ہے اپنی رکھوالی کرتا ہے کھیتوں کی یہ گوشانہیں بنا ہی پیسہ بھی بھیجا لیکن ہزاروں کروڑ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کوئی نہیں جانتا کہ پانچ سال آپ نے انتظار کیا ہمارے نوجوانوں نے پانچ سال انتظار کیا کہ نوکری مل جائے گی ہمارے کسانوں نے انتظار کیا شاید نیا مل جائے گا نہ نوکری ملی نہ نیا ملا اس لئے آنے والے پانچ سال اچھے ہوں اور پانچ سال میں ایسی سرکار بنے جو کسانوں سے لے کر کے نوجوانوں کو اور ہر دھرم کے لوگوں کا سمبان کریں اس لئے سائیکل کے چنانچ ان پر ایک ایک بورٹ ڈال کر کے سماجوادی پارٹی کو جتانے کا کام کرنا